قولانا محمد عبدہ ورسول اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی محمد رسول اللہ والنذین معہو اشداؤ علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ وردوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ العظیم دروش شریف بری اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جس طرح آپ کو بتا ہے کہ سیرت النبی کا سلسلہ الحمدللہ باون دروش میں باون خطبات جمعہ میں بیانات جمعہ میں ختم ہوا اور اس کے بعد حضرات خلفاء راشدین کی زندگیوں پر گفتگو شروع ہوئی گزشتہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر تین جمعہ بات ہوئی اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر گزشتہ جمعہ سے بات شروع ہوئی آپ کی افتدائی زندگی اور اسلام لانے کے واقعات کے بعد ایک بات جس پر گزشتہ جمعہ میں بات ختم ہوئی تھی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارے میں فرمایا کہ یہ اس امت کے انہامی آفتہ لوگوں میں سے کہا کہ ہر امت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دنوں پر اللہ جلل شان و حق کو خصوصیت کے ساتھ نازل فرماتے ہیں اس امت میں یہ نرالہ اعزاز اور یہ اختصاص صحابہ کے پورے مجنے میں خاص طور پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھا آپ کی جن جگہوں پر موافقت ہوئی آپ کی رائے کی قرآن پاک کے ساتھ اس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت لکھنے والوں نے اور جمع کرنے والوں نے ان جگہوں کو بقاعدہ جمع کیا کہ وہ کون کونسی جگہیں تھی جہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے تھی اللہ جلل شان و حق کو وہ رائے پسند آئی اس میں سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں تو میں نے آپ کو غالباً پیشے جمعہ بتایا کہ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تین چیزوں میں میری رائے کے ساتھ اللہ جلل شان و حق کی رائے کی موافقت ہوئی ایک یہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشرع دیا تھا کہ یا رسول اللہ کہ اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ منا لیں تو یہ بہتر ہوگا تو اللہ تعالی نے اس کا حکم نازل فرمایا دوسرا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نیک بھی آتے ہیں بد بھی آتے ہیں تو اگر آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم ارشاد فرما دیں تو یہ اچھا ہوگا تو عمر فاروق فرماتے ہیں اس پر اللہ پاک نے پردے کی آیات نازل فرمائی اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا اور تیسرا فرمایا کہ جب مجھے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کچھ خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے کچھ ایسی بات ہوئی جو تفصیل ہے بڑی اس کی تو کہا کہ میں نے خود ان کی بیٹی بھی تھی حضرت حفظہ تو میں نے اپنی بیٹی کے ذریعے سے امہات المؤمنین کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر راضی ہو جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیں گے یہ میں نے اپنی بیٹی سے بھی کہ اگر تم لوگ جیسا حضور رکھنا چاہیں جس ترتیب سے رکھنا چاہیں اس پر آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ بہتر بیویاں عطا فرما دیں گے تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی جو آیتیں پر اس حوالے سے ترتیب تو وہ بھی یہی تھی کہ عصا ربہ انطلق کنن یبدلہو ازواجا خیرم من کنن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات فیبات وابکار اسی طرح تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو موافقت ہے عبداللہ ابن عبیدہ جو رئیس المنافقین تھے اس کا انتقال ہوا فوت ہو گیا تو ان کے بیٹے مومن تھے بڑے پکے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ جنازہ آپ پڑھا لیں ان کا خیال یہ ہوگا کہ شاید حضور کا جنازہ پڑھانے جنازے کا مطلب ظاہر ہے مغفرت کی دعا ہوتی ہے کہ حضور کی شاید مغفرت کی دعا کرنے اسے اللہ تعالیٰ میرے باپ کا معاملہ کچھ حل فرما دے تو آپ تشریف لے گئے تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عبیدہ جنازہ آپ پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو ابر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑے جری بھی تھے تو فرمایا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گئے حضور کے اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے دشمن کا جنازہ پڑھائیں گے اس نے فلا موقع پر یہ کہا فلا موقع پر یہ کہا عبداللہ ابن عبیدہ جو پوری زندگی کے بڑے اور شنیع اور قبیح قسم کے جرائل تھے کہتے ہیں میں نے وہ گنوائے میں نے کہا یہ اس کا ریکارڈ ہے تو کہا کہ حضور میری بات سنتے رہے اور مسکراتے رہے اور پھر کہا کہ جب میں نے بہت کچھ کہا یہ بھی کیا یہ بھی کیا آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے تو حضور نے فرمایا کہ اخیر عنی یا عمر عمر پیچھے ہڑ جاؤ میرے سامنے سے ہڑ جاؤ خویر تُو فَخْتَرْتُو مجھے اختیار دیا گیا کہ آپ جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں پڑھائیں یا نہ پڑھائیں تو مجھے اختیار دیا گیا تو میں نے بھی اختیار استعمال کر لیا یعنی مجھے دونوں آپشنز دیئے گیا کہ آپ چاہیں تو پڑھیں یا پڑھائیں چاہیں تو نہ پڑھائیں تو میں نے پڑھانے والا اختیار کیا تو فرمایا کہ چونکہ وہ آیت ہی تھی استغفر لہم او لا تستغفر لہم آپ چاہیں تو اس کے لئے استغفار کریں یا آپ اس کے لئے استغفار نہ کریں ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یخفر اللہ لہم اگر آپ اس کے لئے ستر دفعہ بھی استغفار کریں گے اللہ نہیں بخشے گا اس کو تو یہ قرآن کی آیت ہے تو اس کے اوپر حضور نے فرمایا کہ میں اس امید پر کھڑاؤں گا اگر میرے ستر دفعہ بھی تو اللہ نہیں بخشے گا اگر اکھتر دفعہ بھی اللہ پاک میرے مانگنے پر اس کو بخش دے تو اللہ تعالی اس کو بخش دے حالانکہ ساری عمر اس سے کتنی تکلیفیں پہنچائیں تو فرماتے ہیں کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور پڑھائی اس کے ساتھ قبر تک بھی گئے تدفین سے فارغ ہو گئے تو کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ میں نے اتنی جرت کیسے کی رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانے کی کہ میں حضور کو منع کر رہا ہوں کہ حضور کا اختیار تھا اور حضور نے نماز پڑھانا کا فیصلہ کیا تھا تو میں نے اتنا پسو پیش کیوں کیا کہ حضور نہ پڑھائیں تو کہتے ہیں کہ اتنے میں وہ آیتیں نازل ہو گئیں کہ وَلَا تَخُمْ عَلَى قَبْرِ کہ نبی آج کے بعد آپ نہ ان کا جنازہ پڑھیں گے نہ ان کی خبروں پر کھڑے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے بعد پھر کسی کا نہ جنازہ پڑھا نہ اس کی قبر پر گئے اپنی وفاق تک ان آیتوں کے آنے کے بعد تو یہاں پر بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تھی اچھا بدر کے خیدیوں کے بارے میں مجھے یاد نہیں کہ میں نے پیش جمعہ آپ کو بتایا نہیں بتایا کسی اور سبق میں بتایا کہیں اور بدر کی بات چل رہی کہ سیدنا عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے ان ستر لوگوں پکڑا گیا تو ان کا حضور سے کہا یا رسول اللہ ہمارے بھتیجے بھانجے چچزاد بھائی خالہزاد بھائی ہمارے اپنے لوگ ہیں تو ان کو اگر ہم چھوڑتے ہیں اس لئے اسلام لے ہیں یہ رائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ کفر کی اور شرک کی ذلت کا سب سے بڑا دن ہے بدرگت ہے اور اب اس دن میں اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے ان کو اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے ان کو اس کو پورے طور پر اپنے اختتام تک پہنچنا چاہیے صحیح معلومیں ان کو جڑ سے اکھارنا چاہیے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ستر قیدی پکڑے گئے ہیں یہ جس جس کے رشتدار ہے جو جس کا رشتدار ہے ہر ایک کا رشتدار اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اپنے رشتدار کا سر خود اتارے خود قلم کرے اس کا سر اور یہ ستر قیدی اس طریقے سے قتل کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کی بجائے سیدنا عبقہ صدیق اور دیگر صحابہ کا جو خود آپ مجسمہ رحمت و رعفت تھے تو آپ نے کہا کہ یہ دوسری بات ٹھیک سیدنا عمر خارق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو دونوں حضرات بیٹھے ہوئے رو رہے حضور بھی رو رہے تھے وہ بگر بھی رو رہے تو کہنے لگے وہ مشور الفاظ ہے ان کے تو فرمایا ہے کہ کیا ہوا آپ لوگوں کو آپ کیوں رو رہے ہیں بتائیں مجھے بھی اگر رونا آیا مجھے آپ کی بات پر بات واقعی میرے بھی رونے کی ہوئی تو میں بھی رونگا آپ کے ساتھ اور اگر رویا نہیں تو کم سے کم رونے جیسی شکل ضرور بناو یعنی آپ کے ساتھ اس غم میں شریک ضرور ہوں گا چاہے مجھے رونا نہ آئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہا کہ مجھے تمہارے ساتھیوں نے فدیہ لینے کا مشورہ دیا اور اس پر اللہ جل میں شانہوں کا عطاب اللہ تعالیٰ کا غصہ کہنے ہیں اللہ کی نرازگی وہ ان درختوں کی چوٹیوں تک آ گئی تھی اور یعنی اللہ جل میں شانہوں کو فدیہ لینے والی بات پسند نہیں آئی اور وہ مشور آیات ہے مَا کَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْرَ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ کہ اب اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان کافروں کے خون سے زمین کو رنگین کر دیا جائے اور کچھ لوگوں نے سیدنا عبدالصدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تو ظاہر ہے پیسے لینے کا فدیہ لینے کا مقصد پیسے لینے نہیں تھا کہ پیسوں کا کوئی لیکن شاید کسی کے دل میں یہ آیا ہو کہ یہ بھی یعنی قتل کر دیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہے اس کی بجائے فدیہ لینے گے تو کچھ مالی فائدہ ہو جائے گا تو فرمایا کہ یہ کچھ لوگوں نے شاید دنیا کی نیت کی دنیا کا ارادہ کیا کہ پیسے آ جائیں گے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ معاملہ آخرت کے تبار سے تے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت کی ترجیح چاہتا ہے اللہ پاک آخرت کی ترجیح چاہتا ہے تو یہ بھی وہ موقع تھا کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے جو ہے اس کی تائید آسمانوں سے نازل ہوئی ایک چیز اور شریعت میں آئی ہے جس کو استعزان کہتے ہیں اجازت طلب کرنا کسی کے پاس جانے کے لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری بچے کو بھیجا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بلانے کے لئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سو رہے تھے تو بندہ جب سو رہا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی کپڑے بے ترتیب ہوتے ہیں پوری ترتیب کے ساتھ نہیں ہوتے بعضوں کا گھٹنوں سے یا پڑلیوں سے کپڑا ہٹ بھی جاتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دعا کی اللہم حرم الدخول علینا فی وقت نومینا یا اللہ ایسا حکم نازل فرما دے کہ نیند کے وقت کے اندر لوگوں کا لوگوں کے کمروں میں یا گھروں کے در داخل ہونا منع فرما دے اجازت کے بغیر اس وقت تک یہ اجازت لے کر گھروں میں داخل ہونے والی بات کا حکم نہیں آیا تھا تو بچہ ایسی سیدھا آگیا جیسے گھروں میں لوگ آتے ہیں تو کہا کہ اس کے اوپر یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ ایمان والو تم میں سے تمہاری ملکیت کے جو غلاموں کو اور وہ بھی جو جو لوگ ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہو اصل میں جو غلام تھے اور جو نابالغ بچے تھے ان کو تو وہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ جب مرضی ہیں باقی بالغ بندہ تو ہر وقت اجازت لے کر ہی آئے گا ظاہر بات ہے بالغ بندہ کسی گھر میں ایسا تو نہیں جائے گا بچے کو یہ سمجھا جب مرضی چلائے تو کہا یہ بھی تین اوقات میں ان کے لیے بھی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے نماز فجر سے پہلے یعنی رات کو اور زہر کے وقت جب لوگ اپنے کپڑے کم کر کے کم کپڑوں کے اندر آرام کر رہے ہوتے ہیں کوئی قمیس اتار دیتا ہے کوئی دھوتی پہن لیتا ہے تو کم کپڑوں میں جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد اس وقت کے اندر یہ لوگ بھی اجازت لیں گے اس کو استعظام کہتے ہیں کسی کے کمرے میں کسی گھر میں اس طریقے کے ساتھ داخل نہیں ہوں گے شراب کی حرمت دو تین اس کے حکامات بتدریج نازل ہوئی تو جب یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر تو کہا گیا کہ افنهما اکبر من نفعهما ابتداء کہ اس کی جو برائی ہے اور اس کی جو قباحت ہے وہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے شراب کے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں سراحت کے ساتھ حرمت نہیں تھی ابتداء بالکل جسوں کہنا چاہیے ایک چیز کو حرام نہیں کہا گیا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم بیین لنا فی الخمر بیانا شافیا یا اللہ یہ شراب کے بارے میں ہمیں بالکل واضح حکم اطاف فرما دے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو اس آیت میں جتنا بیان ہے افنهما اکبر من نفعهما یہ لوگوں کو سختی کے ساتھ روپنے کے لئے اور حرمت قطعی کے لئے اتنا بیان کافی نہیں ہوگا کیونکہ اس میں تو دونوں باتیں کی گئی ہیں کہ اس کا تو اس لئے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل فرماتے جس سے شراب صحیح معنوں کے اندر قطعیت کے ساتھ حرام ہو جائے تو فرمایا اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں یا ایوالذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا اور اس کے بعد افہل انتم منتہون وغیرہ تو یہ نہیں بتدری اس کے بعد شراب کی حرمت جو ہے وہ پورے طور پر اس کے بعد آگئی ہے یہ وہ تھا کیا کہنا چاہیئے چند آیات تھیں اور بھی میں اس کا اختصار کر رہا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ جللہ شاہرہو کی طرف سے خصوصی جو ایک فهم اور ایک فراست دی گئی تھی اچھا صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھائی مسلسل اور اللہ جللہ شاہرہو نے ان سے پہلے دن سے اسلام کی جس حمایت اور غیرت کا کام لیا اسلام پر غیرت کا اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسانی کوئی اور نظر نہیں آتا جب ان کا اب حضور کے ساتھ آپ دیکھیں مکہ مکرمہ کی زندگی میں ساتھ ہیں حجرت فرمائی ہے حجرت کے بعد مدینہ آئیں بدر کے اندر ساتھ تھے احد کے موقع پر ساتھ تھے اور احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو بیچ میں ایک ایسے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا کہ میدان چھوڑ کے احد پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ لینے پڑی اس کی اوڑ کے پیچھے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بدر کی قیادت احد کے قیادت فرمارے تھے ان کو انہوں نے یہ خبر سنی بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ افواہ سنی بھی تھی یہ غلط خبر سنی بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوگی احد میں یہ خبر اڑی تھی اور مسلمانوں میں جو افرا تفریح پھیلی تھی وہ بھی اسی خبر کی وجہ سے پھیلی تھی یہ خبر اڑائی گئی یا اڑی غلط فہمی سے بعض سے کہتے ہیں کہ یہ اشتباع ہوا تھا ان کو مشرقین کو تو جب یہ لوگ پیچھے چلے گئے پہاڑ کی طرف چلے گئے تو وہاں پر آئے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور انہوں نے آ کر آواز لگائی کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تم میں موجود ہیں تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ جواب نہ دیں اس کے بعد انہوں نے آواز لگائی کہ کیا ابو بکر موجود ہیں تو سب خاموش رہے ہیں تو اس نے پھر آواز لگائی کیا عمر موجود ہیں علماء نے اس سے یہ نکتہ بھی مستمبت کیا ہے بہت سارے اس میں کہ حضور کے بعد جو صحابہ کی افضلیت کی ترتیب تھی یہ مشرقوں کو بھی معلوم تھی انہیں بھی پتا تھا کہ حضور کے بعد ابو بکر ہے اور ابو بکر کے بعد عمر اسی لئے ان کے وہ اسی ترتیب سے پوچھا کرتے تھے اور عام صحابہ کا جو وہ تھا معمول تھا کہ وہ حضور کے ساتھ اگر نام ذکر کرتے کہ اس طرح ہوا ان کے سامنے ہوا تو حضور پھر ابو بکر پھر عمر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے بہت سے موقع پر فرمایا بہت سے میں نے وہ حدیث اگر آپ کو یاد ہو تو شاید سیرت کے سمق میں کسی میں سنائی بھی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں اور ابو بکر یہ سمجھتے ہیں اور عمر یہ سمجھتے ہیں حالانکہ نہ ابو بکر موجود تھے اس موقع میں نہ عمر موجود تھے حضور نے کہا کسی نے حضور کی بات کے اوپر اس کا اظہار کیا تعجب کا کہ رسول ایسے تو طویل عدیث ابھی وہ نہیں سنا رہا آپ کو کہ رسول ایسے بھی ہو سکتا ہے حضور نے جو بات فرمائی اس میں بات ایسی دی کہ اس میں تعجب کی بات کہا رسول ایسے بھی ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا کہ میں تو ایمان لاتا اس بات پر اور ابو بکر بھی لاتے اور عمر بھی لاتے دونوں کی عدم موجودگی میں ان کے ایمان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تو احد میں جب احد عمر کا نام لیا سکا اور انہیں کہا کہ اوہ اللہ کے دشمن میں بھی ہوں اور ابو بکر بھی ہیں اور حضور بھی ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ یہ خوشی ان کو پہنچے اس وقت کے مشرقین کو کہ ان کو یہ خیال آئے کہ حضور شاید شہید ہو گئے ابو بکر بھی نہیں رہے جس کا جواب نہیں جائے گا تو اس کو شہید سمجھے گا تو حضور رسی اللہ تعالی نے بظاہر اکانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی ان کو منع نہیں کیا یا ان کو یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا تو انہیں پھر بھی آواز لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عرب کے مزاج کی بہت رعایت کی بہت رعایت کی تو ایک موقع کے اوپر حضور بیٹھے تھے تو کوئی لانڈیاں یا بچیاں کو دف بجا رہی تھی تو کسی موقع پر ایک روایت نہ آتا ہے تو حضور تشریف لائے تو دیکھے وہ بجا رہی تھی حضور کو دیکھ کر انہوں نے بجانا بند نہیں کیا حضور نے بھی کچھ نہیں کہا عدو بکر بھی ساتھ تھے کچھ نہیں کہا اتنے محضد عمر تشریف لیا تو عمر کو دیکھتے ہی وہ اپنے دف کے اوپر بیٹھ گئیں باقیدہ اس کو چھپا رہی بجانا تو دور کی بات ہے اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو اپنے نیچے لے لیا رکھ لیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئیں کہ یہ چھپ بھی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ ہس پڑے اور تو عمر سے فرمایا کہ عمر تمہیں دیکھ کر شیطان جا وہ اپنے رستہ بدل دیتا ہے کوئی بھی شیطانی کام ہو رہا یا غلط کام غلط سے مراد اس طرح دف میں تو اس کی کچھ شکلیں ہیں بعض مثلا نکاح کے موقع کے اوپر اعلانات کے موقع کے اوپر وہ ہوا کر رہا وہ ایک اطلاع کا آلہ بھی تھا اس کے ذریعے سے اطلاع بھی ہوا کرتی تھی تو نکاح کے موقع پر بھی ایک اطلاع کا پہلو بھی ہوتا ہے نکاح کے اندر تو تھا وہ اس کا لیکن سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کو اتنی زیادہ بہت ہی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے لیے اپنے بات جانشین کو نامزد فرما رہے تھے تو آپ نے بہت صحابہ کو فردن فردن بلایا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھرائے تو ان سے پوچھا کہ عمر کے بارے میں آپ یہ کیا رہے عثمان غنی نے کہا کہ ان سے بہتر بندہ آپ کے بعد کوئی اور نہیں یعنی آپ ان سے بہتر ہیں اور آپ کے بعد ان سے بہتر کوئی اور نہیں تو میں ان کو بالکل اہل سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی نگہبانی کر تو حضرت بکر نے عثمان سے کہا کہ عثمان عمر اگر نہ ہوتا تو پھر میرا اندخاب تم ہوتے عمر کے بعد گوئے میرے نظر میں مسلمانوں کی مجمع میں سب سے اہم ترین آدمی تم ہو یہ الفاظ مختلف روایات ہیں مختلف ہیں لیکن اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے تقریبا پھر عبد الرحمن ابن عوف کو بلائے بہت سمجھدار آدمی تھے بہت بڑے تاجر بھی تھے اور بہت چیزوں کو سمجھتے تھے بہت سے مسئلوں کے اندر سیدہ عبد الرحمن ابن عوف میں حل کی ہیں مسئلے اگلی حضرت عمر کے بعد کا دور بھی عثمان کی خلافت کا مسئلہ بھی عبد الرحمن ابن عوف نہیں حل کیا اشرا و بشرا میں سے بھی تھے انہوں نے بڑی تعریف کیا انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کی ضرورت ہے اور نہیں کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ایک اشرا و بشرا میں سے صرف ایک صحابی تھے جنہوں نے اشکال کیا اور وہ دیزر تلحہ ابن عبیداللہ تلحہ کو جب عدو بگر نے بلایا کہا کہ میں عمر کو جانشین بنانا چاہتا ہوں تو تلحہ نے کہا کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے اتنے سخت آدمی کو آپ بنا کے جائے گی اتنے سخت آدمی کو تو کہا کہ اللہ سے ہی تو ڈرتا ہوں تو جب ہی ان کو بنا رہا تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور ان کو نہ بنائیں تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اسی لئے اس کو بنا رہا کہ وہ سب سے زیادہ پھر کہا عدو بگر نے فرمایا تلحہ سے کہ تلہا عمر میں جو تم سختی دیکھتے ہو اس وقت وہ اس وجہ ایسے ہے کہ میں نرم ہوں میری نرمی کا ازالہ جو ہے وہ ان کی سختی سے ہوتا ہے تو جہاں ضرور سختی کی پڑتی ہے اور میں نہ کرو تو عمر جب میں نہیں ہوں گا میرے بعد جب ان پر ان کے کندے کے اوپر سارا کچھ پڑے گا تو نرم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو نرم کر دے گا جتنی نرمی چاہیے ہوتی ہے اور واقعی یہ سجد نعباقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی فراست بھی تھی اللہ تعالیٰ کے انتخاب بھی تھا اس میں ایک خاص قسم کا ان حضرات کی آنے کے اوپر تو اس طریقے کے ساتھ حضرت عباقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا آغاز ہوا ایک چیز اور جو حضرت عمر اسلام کا زمانہ تو جو حضور کے ساتھ گزارا سیدنا عباقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سارا زمانہ ان کے مشیر خاص کی حیثیت سے گزارا سب سے بڑا کارنامہ حضور کی وفات کے بعد جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے حضور کی وفات کے بعد رسال کے بعد وہ حضرت عباقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر مسلمانوں کو جمع کرنا انسار کے ہاں یہ بات ان کے نوجوانوں میں کچھ پائی گئی کہ اب ایک خلیفہ انسار سے ہونا چاہیے اور یہ خبر جب حضرت عمر فاروق کو ملی کہ سقیفہ بنو سعدہ کے اندر انسار جمع ہو گئے ہیں اور وہاں پر وہ اپنے خلیفہ کا مشورہ کر رہے ہیں تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور بکر کو ہاتھ سے پکڑا اور ان سے کہا کہ سب سے پہلے مسلمانوں کی اجتماعیت کا بندوبست کرنا چاہیے مسلمانوں کی اجتماعیت نہ منتشر ہو جائے حضور کے وصال کے بعد یہ بہت بڑا سانحہ ہوگا اگر اس طرح ہوا تو جب وہاں گئے تو عباقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت بھی یہ کہا جا کر کہا کہ یعنی اتنا تو تیہ ہے کہ حضور کی جانشینی مختلف اشاروں سے پتہ چلتی ہے کہ وہ مہاجرین میں رہے گی تو عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لو یا ابو عبیدہ ابن جراح کی ہاتھ پر اپنے آپ کو نہیں پیش کیا اسلامی مزاج ہی نہیں ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کا اور اپنے آپ کو خود بڑا بنانے کی پیش کرنے کا وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں انصار سے جو کہا تو کہا یا عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کر لو حضور کے جانشین کے طور پر یا ابو عبیدہ ابن جراح کی ہاتھ پر بیعت کر لو تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کے سامنے حضور بکر کے فضائل رکھے قرآن سے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن نے ابو بکر کو حضور کا صاحب کہا ہے اِدْ يَقُونُ لِصَاحِبِهِ کیا انصار میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس کو قرآن نے حضور کا صاحب کہا تو انصار نے کہا کہ ایسا بندہ تو کوئی نہیں عمر نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے مرض الوفات میں اپنے مسلے پر ابو بکر کو کھڑا کیا اور عمر دیا حکم دیا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر کو کہو حکم دو ابو بکر حضور کی طرف سے کہ وہ نماز پڑھائیں حضور کے مسلے پر کھڑے ہو جائیں تو حضور کی حیات میں حضور موجود ہے زندہ ہے تو انہوں نے کہا کہ حضور عمر نے پوچھا انصار سے کہ کیا آپ میں کوئی بندہ ایسا موجود ہے انصار میں جس نے حضور کے ہوتے ہوئے حضور کی مسلے کے اوپر نماز پڑھائی ہو ایسا ایک کے بعد وہ مفتگو ایک دفعہ ہو چکی ہے سیرت کے آخری اس کے اندر تفصیل سے میں آپ کو بتا چکا ہوں ایسے دلائن یکے بعد دیگرے دیئے کہ انصار میں سے ایک بزرگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتے ہیں اس بات سے کہ ابو بکر کی موجودگی میں ہم کسی اور ابو بکر سے آگے کرنے ہی کوشش کریں ابو بکر ہمارے اندر موجود ہو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا کہ وسیع ہیں حضور کی وسیعت ان کے لیے مختلف قرائن سے ثابت ہوتی ہے مختلف چیزوں سے اشاروں سے پتا چلتا ہے کہ ان کے ہوتے میں ہم یہ جرت کریں کہ ہم کہیں کہ انصار میں سے کوئی ایک بندہ آگے ہو اور اتنا اتنا جوش پیدا ہوا انصار میں عزبغر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑے حالانکہ تھوڑی دیر پہلے صورتحال بلکل مختلف تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات کی دلیل کی قوت تھی کہ اتنی تیزی کے ساتھ کہ ایک بیمار صحابی مہان جن کو گھر سے لے کر آئے تھے انصار عزب سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ لیتے کہ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے تو وہ تو بیمار تلیٹے میں جب یہ انصار ٹوٹے بیعت کرنے کے لیے عزب بگر کے ہاتھ پر لوگوں نے آوازیں لگائیں کہ خیال کرو سعید ابن عبادہ کو نہ کچھل دو کہیں تم لو ان کے اوپر سے چل چل کریں اتنا ان میں جوش پیدا ہوا اس کے اوپر تو پھر حضب بگر کا جو زمانہ ہے دو اٹھائی سال کا اس میں سجن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ صرف ایک موقع پر مجھے حضب بگر کی رائے سے اختلاف پیدا ہو اور وہ رائے گو تھی کہ جب حضب بگر نے جیسے ہی بنسب خلافت اور ذمہ داری سنبھالی تو آپ نے فرمایا کہ تو کچھ مسائل پیدا ہو گئے کچھ جگہ پر کچھ قبائل مرتد ہو گئے حضور کی افات کا سن کر کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا حضب بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اور کچھ لوگوں نے بعد میں نبوت کا دعویٰ بھی کیا حضب بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو لشکر تھا اسامہ کا تو اس کو روانہ کر دیا تو دور فاروق کی رائے یہ تھی کہ لشکر اسامہ کو نہ روانہ کیا جائے جب اتنے مسائل ہیں مدینہ بن عبرہ میں تو پہلے ان مسئلوں کو حال کیا جائے دوسرا صحیح تھا حضب بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تیہ کیا کہ جن لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کیا جن کو مانعین زکاة کہتے ہیں ان سے جنگ ہوگی ان سے لڑائی ہوگی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ میرا خیال یہ تھا کہ اگر وہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کلمہ پڑھ رہے ہیں مان رہے ہیں حضور کو مان رہے ہیں توحید و رسالت کو مان رہے ہیں تو پھر ان سے لڑائی فیلال مؤخر کی جائے ان سے لڑائی نہ کی جائے کیونکہ اور اتنی ساری چیزیں اکھٹی یعنی ایک وقت میں کم محاذ کھولے جائے اب آپ دیکھیں طبیعت کا تقاضی تو یہ ہونا چاہیئے تھا جو صحابہ کے مزاج ہم پڑھتے ہیں کہ عمر فاروق کی یہ رائے ہوتی کہ لڑائیہ ہو ساری کی ساری اور عمر صدیق کی رائی یہ ہوتی کہ نہیں ہوگی لیکن عمر صدیق پر جو ذمہ داری تھی کندوں پر حضور کی نیابت کی حضور کی خلافت کی اور مسلمانوں کی امارت کی انہوں نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم نے تو حضور سے سنا ہے کہ میں ہم لوگوں سے کہ مجھے کہا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں لڑوں گا لوگوں کے ساتھ جب تک وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تو پھر لڑائی ختم ہو جائے تو میں نے جا کر کہا کہ یہ لوگ جن سے آپ لڑنا چاہ رہے ہیں جنہوں زکاة نہیں دے تو لا الہ الا اللہ تو یہ پڑھتے ہیں ان کے لا الہ الا اللہ کا لحاظ کر کے اگر ہم لڑائی نہ لڑیں تو حضرت ابوقہ صدیق نے فرمایا کہ جو شخص حضور کے زمانے میں زکاة کے اندر ایک جانور کی رسی بھی دیتا تھا اس سے اگر وہ آج یعنی جانور دیتا تھا ساتھ اس کی رسی بھی آتی تھی تو اگر آج وہ صرف اس رسی کو بھی روکے گا زکاة میں سے اتنی زکاة بھی اگر وہ کم کرنے ہی کوشش کرے گا تو میں اس کے ساتھ لڑوں گا اور میں اس سے جو بیت المال کا حق ہے جو مسلمان نظام کا حق ہے جو حضور کے زمانے کی چلتی ہوئی سنت ہے اور حضور کے زمانے کا چلتا وہ جو نظم ہے میں اس کو بہر سورق قائم رکھوں گا اور اس موقع پر ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے کہا کہ حضور کے دین کے اندر میرے جیتے جاگتے ابوبکر کے زندہ ہوتے بے ابوبکر کے ہوتے بے حضور کے دین کے اندر کمی لائی جائے اور ابوبکر زندہ ہو میرے سامنے ایسا ہو ایسا نہیں ہوگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ عجیب بگر نے جب یہ بات اپنی پوری شدت اور قوت کے ساتھ بیان کی تو فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ حصدری میرا دل بالکل کھل گیا اس بات بالکل مجھے شرح صدر ہو گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل درست فرمارے آج اگر ہم نے حضور کے زمانے کی کسی بات پر حضور کی فوراً بعد ہی یعنی ابھی آپ کے دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے چند ماہ بھی نہ ہوئے ہوں اور ہم نے اگر اس کمپرومائز کو آج کر لیا کہ چلو حضور کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا ہم اس پر راضی ہو جاتے تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا نقشہ ہمیشہ کلے بگڑ جائے گا یہ دین اس طریقے کے ساتھ پھر موجود نہیں رہے گا جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس امانت کی شکل کے اندر ہم کو دے کر گئے یہ ایک موقع ایسا جس پہ کہتے ہیں میری رائے عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے خلاف ہوئی لیکن ہم پھر عبقر کی رائے ہی اور عبقر کی بات ہی ہم لوگوں کو سمجھ میں آئی اس کے بعد ہر قدم کے اوپر ان کا دوڑھائی سال کا جو دور ہے سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سب سے اہم مشیر کی حیثیت سے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ان کے جو امانت بارے امانت ہم کے قلدوں کے اوپر رکھا گیا اور یہاں سے اسلامی تاریخ کے بالکل نئے دور کا آغاز ہوئے علماء نے اس پر مستصیرت نگاروں نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں وہ چیزیں جو جن کا اسلامی نظام کی وہ چیزیں جن کا آغاز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوا اس سے پیچھے کی جو اسلام کی تاریخ تھی اس میں وہ چیزیں اس طریقے کے ساتھ منظم اور مرتب موجود نہیں تھیں اسی لئے جب کبھی بھی اسلامی نظام آئے گا تو اس کو نظام کے حوالے سے جو سب سے زیادہ رہنمائی ابتدائی رہنمائی ملے گی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ملے گی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ایسا ہے جس میں چیزیں منظم ہونا شروع ہو گئی ہیں بقاعدہ اداروں کی شکل اختیار کرنا شروع ہو گئی ہیں جس میں لوگ آپ دیکھیں گے کہ چھاؤنیاں بن رہی ہیں فوج کا نظام منظم ہو رہا ہے رفاہی نظام ایک ریاست کے جتنے شعبے ہوتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی ابتدائی شکل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بننا شروع ہوئی اور اتہائی کامیابی کے ساتھ اس کا آغاز ہوا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو لکھنے والوں نے اور اس کو بیان کرنے والوں نے اس پر بڑا تفصیل کے ساتھ ہر دور کے اندر کلام ہر کتاب میں کلام کیا کہ وہ کون کون سے شعبے تھے جس کی بنیاد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالی اور آنے والے زمانوں کے اندر پھر وہی شعبے مزید منظم ہوئے اگر خلاف دراشتہ کے بعد آپ دیکھیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان شعبوں کو جو بڑی زوردار تقویت ملی ہے اور طاقت ملی ہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے ملی ہے یہ دو عدوار ایسے ہیں جس میں نظام اسلام یعنی ادھر خلاف دراشتہ میں عمر فاروق کا زمانہ اور اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کہ اس زمانے کے اندر اسلامی نظام بقاعدہ ایک دنیا کے اندر ایک مرتب اور منظم نظام کی شکل میں سبق تھا انشاءاللہ اس پر زندگی رہی تو کیا جو میں بات کریں گے وہ آخرتہ